اس فیشل کو جیسے جیسے ٹائم ازرتا گیا نا میری سکین پہ بہت زیادہ گلو آنے لگ گیا تھا السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل ویورز آج میں ٹومیٹو سے ایک بہترین سا فیشل بناوں گی گھر میں ہی جو کہ آپ کی سکین کو لائٹن برائٹن اینڈ وائٹن کرے گا آپ کی سکین سے تمام پگمٹیشن کو سکارز کو اور ڈرک سرکرز کو بھی رموک کرے گا تو سب سے پہلے سٹیپ ہوتا ہے جی کلینزر کلینزر ہمارے سکین سے تمام ڈرٹ ایمپوریٹیز کو نکالتا ہے اور ہمارے سکین کو فیشل کے آگے سٹیپ کے لئے ریڈی کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے لئے ہمیں کچھا دودھ چاہیے تین ٹیبل سپون کچھا دودھ ہمارے سکین سے تمام ڈرٹ ایمپوریٹیز کو نکالتا ہے یہ بہت ہی اچھا موشجرائزر ہے تو اس میں ہم نے ایک چھٹکی جو ہے کافی کی ایڈ کرنی ہے اگر آپ کے پاس کافی موجود نہ ہو تو آپ حلدی یوز کر سکتے ہیں کافی ہماری سکین سے سن ڈیمیج سن برن کو رموو کرتی ہے دین ہماری سکین کو بہت زیادہ گلوسی اور شائنی بناتی ہے یہاں پر کلینزر تیار ہو چکا ہے ہمارے فیس کے لئے یہاں پر ہمیں لینا ہے جی ٹیماتر ایک عدد اس کو کاٹ کر یہ والا حصہ آپ نے ایک لے لینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو کلینزر ہے اس میں ڈیپ کرنا ہے ڈیپ کر کے آپ نے اپنے پورے فیس کے اچھی طرح سے کلینزنگ کرنی ہے جو ٹیماتر ہے وہ بھی بہت اچھا وائڈنگ ایجنٹ ہے آپ کی سکین کو وائٹن انڈ برائٹن بناتا ہے اور یہ دودھ ہے آپ کی سکین سے تمام ڈرٹ ایمپیوریٹیز کو نکالتا ہے تین آپ کی سکین بہت زیادہ شائنی گلوسی ہوتی ہے جب ہم اور آگے سٹیپس کریں گے سکراب اور پیک وغیرہ اس کے پہلے ہم نے کلینزر کرنا ہے تو کلینزر ہماری سکین سے تمام ڈرٹ کو اتارے گا ایمپیوریٹیز کو اتارے گا اور ہماری سکین کو بہت زیادہ شائنی بنائے گا اس کو ہم نے اچھی طرح سے مساج کرنا ہے تقریباً تین منٹ کے لیے اس کے بعد ہم نے اپنے فیس کو ٹاول کی مدد سے یا کسی ٹیشو کی مدد سے اچھی طرح سے سافٹ کر لینا ہے اس کے بعد آجائیں جی سیکنڈ سٹیپ پہ سیکنڈ سٹیپ ہے جی ہمارے جہاں پر سکراب جہاں پر ہمیں لال دال لینی ہے مسور کی دال اس میں بہت زیادہ مقدان میں وائٹمنز اور منرلز پہ جاتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو کلینز کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یہ آپ کے بلیک اردز وائٹ اردز کو بھی اتارنے میں ہیلپ کرتی ہے آپ کے جو بلیک اردز ہوتے ہیں ان کو رمو کے سکنڈ پر بہت زیادہ شائن دیتی ہے آپ کی سکن کو کلینز کرتی ہے اسکرپ کرتی ہے اس میں ہم نے کافی ایڈ کر دینی ہے تقریبا ایک چھوٹا چمچ اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کافی بھی ہماری لیے ہماری سکین کے لیے بہت اچھ ہو سکراب ہوتا ہے نا وہ بیسکلی آپ کی سکین جو ڈیڈ سکین ہوتی ہے جو ڈیڈ سکین سیلز ہوتے ہیں ان کو جو ہے ریموو کر کے نائیں جو سیلز ہوتے ہیں ان کو جنریٹ کرتا ہے سکراب آپ کی سکین پر بہت زیادہ جو ہے بلڈ سلکوریشن کو بڑھاتا ہے اور آپ کی سکین بہت زیادہ گلوئنگ گلوسی ہوتی ہے تو ہم نے لال دا لینی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے جو ہے پیس لینا ہے اتنا آپ نے نہیں پیسنا کہ پوڈر فارم میں آجا ہے تھوڑی سی دھردری ہونی چاہیے میں نے تو اس کو کوٹ لیا تھا اچھی طرح سے اور یہ میرے پاس اس طرح سے آگئی تھی اس میں کافی ڈال کے ہم نے اچھی طرح سے سکراب کرنا ہے تقریباً فائف منٹ کے لیے اچھی طرح سے اس پہ جو ہمارے پاس ٹوماتو تھا اس پہ لگا کہ ہم نے اچھی طرح سے اس کا سکراب کرنا ہے اس کے بعد ہاتھوں سے بھی آپ سکراب کر سکتے ہیں اور اچھی طرح سے سارا آپ اس کو نا یہ جو ہے ڈاک نکلز ہوتے ہیں یہ ان کے لیے بہت اچھے ہوتی ہیں میرے آپ پہلے والی ویڈیوز دیکھیں گے نا میرے سکین کافی ڈال تھی یہ میں نے کچھ چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں اور کافی سکراب بھی اس میں ایڈ کیا تھا جو کہ آپ میری پریویس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم نے تقریباً فائف منٹ کے لیے اچھی طرح سے مساج کے اس کے بعد ہم نے ٹوول کے مدد سے اس کو اتار لینا ہے تو کافی اچھا ریزلٹ آیا تھا اس کا بھی اس کے بعد ہم اس میں تیسرا سٹیپ بنائیں گے جی فیس ماسک فیس پیک کہہ لیں تو جو ہمارے پاس دودھ تھا کافی والا جو ہم نے کلنزر کے لیے بنایا تھا تو اس میں ہم نے تقریباً آدھا چمچ پیوری اس میں ایڈ کر دینا ہے توم ٹوماٹو کا رس اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے دی تقریباً آدھا چمچ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے جو نائیں سیلز ہوتے ہیں ان کو جنریٹ کرے گا آپ کے سکین کو بہت زیادہ لائٹن اینڈ برائٹن بنائے گا وائٹن بنائے گا آپ کے سکین سے جو ڈرٹ سکین ہوتی ہے نا جو ڈرٹ لیئر ہوتی ہے ان کو یہ کھا جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے اندر ہم نے بیسن ایڈ کر دینا ہے اور تھوڑی سی اس میں ملتانی میٹی ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جو کہ ہمارا بیسن ہے وہ بھی ڈرٹ کو نکالے گا امپیریٹیز کو نکالے گا سکرپ کے بعد اگر کوئی بھی آپ کے فیس پر ڈرٹ امپیریٹیز رہ گئی ہے تو یہ اس کو رموو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا اور اس کے بعد ہم نے اپنے پورے فیس پر اس کو لگا لینا ہے تقریبا ہم نے دس منٹ کے لیے اس کو لگانا ہے یہ تمام جو ہم نے سکرپ اور کلنزر کیا ہے اس کو لوگ کرے گا اور آپ کی سکین کو لائٹن اور برائٹن کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ نے پورے فیس پر اس کو لگانا ہے لگانے کے بعد اس کو تقریبا بیس منٹ یا دس منٹ ویٹ کرنا ہے اس کے بعد فیس کو واش کرنے کے بعد آپ نے روز وارٹر کا س پریک کے بعد آپ نے جو ہے آپ کا فیشل کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھیں گے آپ کا سکن کتنی زیادہ گلوئی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے ہفتے میں دو بار کرنا ہے اس فیشل کو اٹرماتو والے فیشل کو آپ نے ہفتے میں دو بار کرنا ہے ویڈیو میری پسند آئی ہے تو میرا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں